اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ کو لکھنا یا پڑھنا آتا ہے دین یہ ویڈیو آپ کے لیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک سادہ سا کام بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہر بندہ کر سکتا ہے اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں اور سوال یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے کیونکہ میں نے آپ کی ایجوکیشن کو دیکھ کے آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز بنانی ہے سو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو اور آپ لوگوں کا بہت شکری آپ نے پچھلی دفعہ میری بات مانی جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ نے اس کو مکمل دیکھا تو کئی لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا تو اس ویڈیو کو بھی آپ مکمل دیکھئے گا سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا کریں کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو صرف وہی باتیں بتاتا ہوں جو کہ میں خود implement کرتا ہوں سو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس آپ کے بھائی کی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک پیج زیا گیک پر دیکھ رہے ہیں then آپ سمپلی لائک کر دیجئے یا فالو کر لیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی رہے آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہیں کریں ہم ٹائم زیادہ نہیں کریں گے let's be back so guys اس وقت میں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکا ہوں یہاں پہ آپ ایک لفظ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں assignments تو یہ کام کیا ہے اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں محارت حاصل ہے then آپ نے صرف اس کی assignments کرنی ہے تو آپ کو اس سے dollars ملیں گے guys اس ویڈیو کو آپ نے اس لئے بھی دیکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ گگ کس طرح سے بنانی ہے آپ لوگوں کو سب سے بڑا جو issue آتا ہے وہ گگ بنانے میں آتا ہے تو میں نے آج سوچا کہ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک گگ بھی بنانی سکھا دوں گا تو کام کیا ہے assignment لکھنی ہے اگر آپ کو انگلش آتی ہے اردو آتی ہے جو بھی آپ کو آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں sociology healthcare medical research philosophy اس کے علاوہ computer science legal research space probability دیکھیں نا یہ جتنے بھی math والے ہیں stats والے ہیں اس کے علاوہ micro economics journal entries projects electronics c programming excel spreadsheet یہ جو میں نے data entry کا course کروایا تھا آپ کو pdf to latex interior designing so guys دیکھیں کتنے قسم کے کام لوگ کر کے پیسے کمارے ہیں تو نیچے دیکھیں یہ جو professor انم ہے i think so whatever انہوں نے 14 projects کر لی ہیں 5 ڈالر لیتی ہیں ایک project کا اس کے علاوہ یہ دیکھیں انہوں نے کتنے کر لی ہیں 38 آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے 38 کر لی ہیں ڈالر یہ لیتی ہیں ایک کام کرنے کا اس کے علاوہ یہ دیکھیں حارس سعید انہوں نے کیا کیا ہے کہ 38 projects کر لی ہیں 20 ڈالر لیتے ہیں یہ ایک کام کا یہ ہمارے پاکستان نہیں پائی ہیں تو آپ کو کیا ایشو ہے پھر آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں آپ کام کیا کریں کوئی بھی ایسا آئیڈیا جو آپ کے مائنڈ میں ہو کچھ بھی آپ کو کام آتا ہے ایون اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ نورتھ میں وہاں سے اچھی فوڈ ملتی ہے تو آپ ٹریول کے بارے میں گیگل لگا دیں کریں تو صحیح نا کچھ نہ کچھ تو کریں بھئیہ ویلے رہنے سے سوچتے رہنے سے کچھ بھی نہیں آنا کام کریں اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو بھی رنگ لگا دے گا ایک دن آپ بھی کمانے کابل ہو جائیں گے سو گائز لیٹس موفو ٹو نیکسٹ یہ دیکھ لیں جی فراس بیگ صاحب ہیں انہوں نے ٹونٹی وان پروڈیکٹ کر لی ہیں ففٹین ڈالر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں نرسنگ کا کام ہے انہوں نے کتنے کر لی ہیں بائیس تو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ جس نے کام کی گیگل لگائی ہے اور اسے کام نہیں ملا تو گیگل لگانا بہت آسان ہے ابھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی ایک پروفیشنل سی گگ کس طرح سے بنانی ہے سو گائز چلیے گگ بنانا سیکھتے ہیں گگ بنانے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا کہ اپنے ریلیونٹ بندے ڈھونڈ لینے ہیں میں آپ کو گگ اسی طرح کی بنانی سکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے چار پانچ اوپن کر لوں گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اوپن کر لیے نیکسٹ براؤزر میں یہ اوپن ہو رہے ہیں اب گگ بنانی کے سرح سکتی ہے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں آپ نے ان سب کا اوورویو لینا ہے کہ انہوں نے ڈسکرپشن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈسکرپشن آپ نے دیکھ لی اس کے علاوہ دیکھ لی کہ یہ پیسے کتنے چارج کر رہے ہیں سٹینڈر پہ سکسٹی لے رہے ہیں پریمیم پہ یہ دیکھیں 150 لے رہے ہیں بیسک پہ اوپر یہ 15 لے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ چیزیں دیکھیں اس کے علاوہ گائز نیچے جا کے کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہوتے ہیں یہ ان کو 5 سٹارز ملے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ان کو جو ہیں وہ ریسپونسز ملے ہوئے ہیں ان کے کلائنٹس کے طرف سے یہ چیز دیکھ لی پھر یہ ایک پکچر دیکھنی ہوتی ہے کہ پکچر کس طرح کی لگائی ہے یہ ہم نے پکچر دیکھ لی تو اس طرح سے ہم نے انیلسز کرنا ہوتا ہے یہ بھائی صاحب کی پکچر آگی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے ہاتھ سے انڈ ریٹن کیا ہے کام تو وہ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ بس یہ انہوں نے دو ہے نیچے دیکھیں یہ کس طرح سے پیارا سا بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں آپ کے یہ والے اسائنمنٹ کر دوں گا اور انہوں نے دیکھیں ایک پکچر لگائی ہے پکچر لگانے کے بعد ایک آدھی ایک ایسیمپل دکھا دیئے دیکھیں یہ کوڈنگ ہوتی ہے جو بھی ہمارے کوڈر ازراد ان کو پتا ہے نیچے دیکھیں انہوں نے اپنی تفصیل بیان کر دیئے اور دیکھیں بس بات ختم ہوگی اسی طریقے سے ان کا نیلسز کر لیتے ہیں اپنی پکچر لگائی ہے اب فائیو کوئیسٹنز انہوں نے اگر لکھا ہوا ہے بس اتنی سی بات ہے اور ان کا کام بھی ہو گیا نیچے جا کے دیکھ لیجئے انہوں نے تھوڑا سا اپنے بارے لکھا ہوا ہے پھر انہوں نے پروژیکٹس بنائے ہوئے ہیں بس اتنی سی بات ہے اب چلیں ہم اپنی مناتے ہیں اپنی منانے کے لئے ہم نے کیا کرنا فائیور کے اوپر جانا فائیور کے اوپر جائیں گے یہاں پر اور سوچ ٹو سیلنگ کے اوپر جانا لگی ہوئی ہیں ایک دو تین چار پانچ تو ٹوٹل ہم کتنی لگا سکتے ہیں سیون ہم نے کیا کریئٹ ا اوپر کلک اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ای ویل میک ان اسائنمنٹ فور یو ٹھیک ہے سو یہاں سے اب ہم نے کٹیگری جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے یہ ہماری مسٹیک ہے تو اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو لے کے جائیں گے میں چونکہ پروگرامنگ کی کروں گا کام تو پروگرامنگ کا کر دیا اب یہاں پہ میں کر دیتا ہوں جی ویب پروگرامنگ کیونکہ میں ویب پروگرامنگ کے سائنمنٹس کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ لینگویج سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے آپ کی کوئی اور چیز آ رہی ہوگی آپ کی کیٹیگری کے کورڈنگ سو آپ نے یہاں پہ میں نے جاوا سکرپٹ کر دیا ایکسپورٹیز پی ایس ٹی ٹو ایچ ٹی امن پرفارمنس اور ڈیزائن یہ تین کام میں نے یہاں پہ کر دیا یہاں پہ ہم نے کی ورڈز لکھنے ہیں اب کی ورڈز کیا ہوتے ہیں یہ وہ والے ورڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کی گیگ نے رینک ہونا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا اسائنمنٹ پھر لکھ دیتا ہوں سائنمنٹس پھر لکھ دیتا ہوں پروگرامنگ اب ان کے اوپر بھی آپ نے اچھی خاصی ریسرچ کرنی ہے میں صرف ٹائم بچانے کے لیے جلدی جلدی سے لکھ رہا ہوں اس کے بعد لکھ دیتے ہیں جاوا سکرپٹ اور یہاں پہ ایک اور لکھ دیتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل چلیں یہ پہلا کام ہو گیا آپ دوبارہ سمجھ لیجئے گگ کا ٹائٹل رکھنا ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں گگ کا ٹائٹل بعد میں چینج بھی ہو جاتا بات ایک دفعہ جو آپ نے لکھ دیا اس کی ایک سلگ بن جائے گی سلگ یہاں پہ نظر آتی ہوتی ہے وہ میشہ وہی رہنی ہے تو یہ بات آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں تو اس کو گوھر سے بنائیے گا سیو انڈ کنٹینیو کرتے ہیں اب اگلا کام میں آپ کو سکھاتا ہوں بڑا آسان سا کام ہوگا اس میں ہم نے کیا کرنا پریسنگ سیٹ کرنی ہے تین طرح کے پیکجز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بلکل بیسک والا ایک ہوتا ہے جس کے اندر ہم زیادہ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے پریمیم والا تو اب ہم اس کو ذرا بند کرتے ہیں اور یہاں سے ہم create پیکجز پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس تینوں پیکجز اوپن ہو گئے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں one page اور ادھر لکھ دیتا ہوں I will provide you one page assignment پہلے گا رکھ دیتے ہیں delivery time ایک دن revision یہاں پہ ہم اس کو دیتے ہیں صرف ایک بار source code دیں گے five dollar ہم لیں گے اور باقی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو پیجز ہم لکھ دیتے ہیں اسی کو copy کرتا ہوں time بچانا ہے میں نے تو یہاں پہ ہم اس کو two کر دیتے ہیں delivery time دو دن لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کی revision's دو کر دیتے ہیں اور اس کے میں لیں گا 10 dollar اب میں یہ صرف آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا پاؤں اس کے بعد میں اس کو delete کر دوں گا یہاں پہ ہمیں بنائیں گے 5 pages premium میں اور ہم اس کے ذرا delivery time رکھ دیتے ہیں 3 days اور یہاں پہ اس کی unlimited کر دیں گے source code بالکل دیں گے اور اس کے ہم لیں گے 50 dollars تو یہ دیکھیں ہمارا اتنا کام ہو گیا اس کے بعد اگر گائز کو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی دو دن والا کام ایک دن میں چاہیے تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے جی میں ایک دن میں کروانا ہے ایکسٹرا اتنے پیسے لوں گا تو for example میں کہتا ہوں پہلا ایک دن میں ہو جائے گا بٹ اس کے لئے 5 dollar زیادہ لوں گا اگلے والا جو standard ہے وہ بھی ایک دن میں کر دوں گا لیکن اس کے لئے 10 dollar زیادہ لوں گا اور جو تیسرے والا ہے نا وہ میں دو دن میں کر دوں گا بٹ میں نے ساتھ میں 50 dollar اور لے لے دیں اگر کسی نے دوبارہ revise کروانا ہو تو اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں for example میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اگر آپ کہتے ہیں نا دوبارہ revise کر دوں کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کے 10 dollar لوں گا اور ایک دن کے اندر اس کو میں revise کر دوں گا save and continue کریں گے یہاں پہ error آ گیا error کیا ہے دی وہ کہتا کہ یہ جو basic ہے نا آپ نے پہلے ہی ایک دن لگایا ہوا ہے تو پھر دوبارہ کیا بات ہوئی بھئی اس کو ہم پھر 3 days کر دیتے ہیں نہیں اس کو 3 days یہاں سے کریں گے اس کو کریں گے 2 days اب یہ ہمارا جو error ہے نا یہ نہیں آئے گا save and continue guys اب اصل کا آنی شروع ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے introduction تو پہلے لکھ لیا آپ نے title لکھ لیا اب آپ نے ایسی description لکھنی ہے جس کے اندر وہ سارے words آئیں جن کے ارد گرد آپ نے کام کرنا for example java script html bootstrap یہ وہ جو بھی ہے وہ سارا کچھ ہی در آنا چاہیے order guys میں نے ایک paragraph لکھ لیا تھا میں نے آپ لوگوں کے لئے وہ paste کر دیا ہے یہاں پہ میں اس کو ذرا 7 years کر دیتا ہوں اس میں میں نے بولا کہ بھائی میں programming 7 years سے کر رہا ہوں میری جو grip پہ وہ cpc plus پہ میں نے سارے اپنے subjects لکھ دیئے پھر ان کو میں نے ایک list کے اندر لکھا تاکہ وہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہو اس کے بعد یہ بات جو ہے رہا وہ لازمی لکھنی ہے کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے پہلے کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ charge کرنے لگتے ہیں کہ آپ کا mood ہوتا ہے کہ زیادہ charge کرنا ہے تو آپ کا جو client ہوتا ہے وہ تھوڑے پہ آپ کو m&a offer پہ ہی دیتا ہے تو آپ نے یہ ضرور کہنا ہے کہ بھائی پہلے مجھ سے رابطہ کر لیجی اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی qualities اپنی لکھ دی کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اس کے بعد یہ دوبارہ ایک دفعہ لکھ دیا کہ بھائی ایک دفعہ مجھ سے رابطہ ضرور کر لینا اس کے بعد ہم نے کہنا ہے کہ بھائی اگر میری گی گچھے لگتی ہے اس کو bookmark کر لو تاکہ اگلی دفعہ آپ مجھ سے رابطہ کرنے میں آپ کو آسان نہیں ہو بس اتنی سی game تھی یہ کر لیا اس کے بعد آپ milestone بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ faqs ہوتے ہیں یہ لازمی لکھنا یہاں پہ ہم faq ہو سکتا ہے کسی assignment بنوانی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے پڑھنے میں بھی trusted ہو تو وہ ہم سے سوال پوچھ سکتا ہے can you teach آپ اس کو لکھ دیں yes یہ آپ نے اپنے mind سے خود سوچنے ہے کہ آپ کا جو client ہے وہ کیا کیا questions آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا اپنے کام کے بارے میں اچھے سے تو یہ باتیں بس آپ نے اپنے سے خود سوچنے ہیں آپ نے اپنے آپ کو creative رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ get all information you need from buyer to get started multiple choice multiple choice کیا کرنا چاہتے ہوں تو اب ہم یہاں پہ simple add a new question کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے please tell me in great detail بس یہاں پہ ایک tip ہے اس کو آپ نے mind میں رکھنا کہ یہ جو required ہے اس کو ختم کر دیجئے گا وگرنا کئی clients جو ہیں وہ آپ کے بھاگ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کو add کر دینا بس اتنا سا کام کرنا save and continue کرنا اب اگلی جو باری آتی ہے وہ آتی ہے thamunail کی جو thamunail ہے نا وہ آپ کا بہت attractive ہونا چاہیے وہ اتنا attractive ہونا چاہیے کہ جو user ہے وہ مجبور ہو جائے click کرنے کے اوپر جس طرح سے آپ نے یہ thamunail دیکھا تو آپ کی میرے پانی ہے آپ نے اس کے اوپر click کر دیا تو بالکل اسی طرح سے آپ نے اپنا thamunail بہت اچھا رکھنا ہے تو میرے پاس ایک thamunail میں چھوٹا سا ہمیں design کیا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے but میں نے time بچانا ہے آپ دیکھ لیجئے I'll make an assignment for you اس کا کوئی logic اتنا خاص نہیں بنتا but آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں آپ نے اچھے والا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر اپنی picture use کرنی ہے آپ نے لوگوں کی examples دیکھ لینی ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ پھر اس طرح کا بنا لیں یہ کرنے کے بعد آپ نے save and continue کر دینا تین images آپ use کر سکتے ہیں PDF بھی لگا سکتے ہیں save and continue کریں گے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا کام اور ہونا ہے تو آپ کی یہ جو گگ گیا ہے یہ publish ہو جائے نہیں بس یہ پیارا سا بٹن ہے ہمارے پاس publish گگ کا اس کے اوپر آپ نے click فرمایا دیکھیں جی آپ کی جو گگ گیا وہ لگ گئی alright guys so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہا your gig was successfully created and will be published shortly alright guys یہ تو طریقہ تھا ایک سادہ سی گگ بنانے کا آپ نے اس طرح سے گگ بنانی ہے اور یہ جب گگ بن جائے گی تو یہ آپ کے pending section میں جائے گی وہاں سے یہ کچھ دیر بعد approve ہو جائے گی تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا تو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک سادہ سا کام بتایا gig بنانے بھی سکھا دی آپ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگی آپ نے ضرور بتانا ہے اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے question پوچھا تھا وہ بھی بتائیے گا مجھے اس کا انصر جو کہ آپ کو انٹرو میں بتایا تھا اگر آپ کو question کا نہیں بتا پیچھے انٹرو میں چلے جائیں اور اس کو سن لیجئے so guys اگر آپ چینل پر نیو ہے تو اس کو subscribe کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ آپ کے پاس ویڈیوز ریگولر لی پہنچتی رہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے facebook page زیادگیگ پر دیکھ رہے ہیں then آپ simply follow کر لیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی رہیں guys آپ نے اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سا موسیقی موسیقی